باپ چار پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائک چال چلو یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی ایک آنگی صلح کے بند سے بند ہی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشیس کے اندازے کے معافق فضل ہوا ہے اسی باستے وہ فرماتا ہے کہ جب عالم بالا پر چلا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دے اس کے چہنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چہ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبیوں اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہ اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہشان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں بلکہ محبت کے ساتھ سچائے پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے غیانی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے معافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بہاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے اس لئے میں یہ کہتا ہوں اور خدا بند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہود خیالات کے معافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا کیونکہ ان کی عقل تاریخ ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یوسو میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چالچھلن کی اس پرانی انسانیت کو اتاڑا لو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئے انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسری کے عضو ہیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہارے خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کوئی گندی بات تمہارے موہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے معافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خدا کے پاگ روح کو رنزیدہ نہ کرو جس سے تم پرمخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مجازی قہر اور غصہ اور شور غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کی ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو